مکلی کی فضا سوگوار وزیر آزم شہباز شریف سے ٹیلی فون ایک رابطہ عید کی مبارک بات دی کوئیتی وزیر آزم کا پاکستان کے ساتھ تعاون کے وزیر فروغ کی خواہش کا اظہار وزیر آزم شہباز شریف کا پاک کوئیت اقتصادی اور تجارتی تعاون کے فروغ کی ضرورت پر زور صدر آصف علی زرداری نے عید کی نماز نواب شاہ میں ادا کی آصف علی زرداری کا وزیر آزم شہباز شریف کو ٹیلی فون عید کی مبارک بات دی دونوں راہنماوں نے ایک دوسرے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ خوشی کے موقع پر مقبوضہ کشمیر کے عوام کو نہیں بھولنا چاہیے صدر زرداری کی والدین کے مزار پر بھی حاضری والدین اور عزیز و اقارب کے اصارے سواب کے لیے فاتح خانی کی وزیر آزم شہباز شریف کا صدر آصف علی زرداری اور پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری کو فون عید الفطر کی مبارک بات دی دیگر اتحادی جماعتوں کے راہنماوں کو بھی وزیر آزم نے عید کی مبارک بات دی کہا پاکستان کی بہتری کے لیے ان کے تعاون پر تہہ دل سے مشکور ہیں معاشی استحقام کے لیے اتحادی حکومت میں آپ کا تعاون تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا دعا ہے اگلی عید الفطر پر پاکستان معاشی طور پر مزید مضبوط اور مستحقم ہو ہم محنت سے پاکستان کو اس مقام پر لے جائیں گے جس کا خواب پاکستان کے میماروں نے دیکھا تھا آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا شمالی وزیرستان کے علاقوں میران شاہ اور سپن بام کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے اگلے موچوں پر جوانوں کے ساتھ عید کی نماز ادا کی آرمی چیف کو آپریشنل تیاریوں پاک افغان سرحد کے ساتھ حفاظتی اقدامات اور موجودہ سیکیورٹی کی صورتحال پر جامع بریفنگ دی گئی آرمی چیف نے کہا کہ بھاری قربانیوں سے حاصل امن کو برقرار رکھنا سب کی ذمہ داری ہے شہدہ کے قربانیوں کی ودولت زم شدہ ازلہ اور خیبر پختونقہ میں سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے محفوظ ماحول فراہم ہوا قوم کی خدمت میں اپنے پیشاورانہ فرائض پر غیر متزلزل توجہ مرکوز رکھیں وزیر اعظم شہباز شریف کا چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد مرزا آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر سربرا پاک فضائیہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو اور نیول چیف ایڈمیرل نوید اشرف کو ٹیلی فون عید کی مبارک بات دی کہا قوم وطن کی حفاظت پر معمور جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے افواج پاکستان کے سربراہان کی پیشاورانہ قیادت میں ہمارے جوان وطن کے دشمنوں اور دہشتگردوں کے ناپاک ازائم کو ناکام بنا رہے ہیں بھارتی وزیراعظم نرندر موڈی کے کہنا ہے کہ ان کا ملک دہشتگردی اور تشدد سے پاک محول میں امن سلامتی اور خوشحالی کو آگے بڑھانے کی وقالت کرتا ہے پاکستان کے وزیراعظم نے منصب سنبھالات و مبارک بات دی موڈی کا کہنا تھا وہ پاکستان کے اندرونی معاملات پر تبصرہ نہیں کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چہر ججز کے خط پر از خود نوٹس کی پہلی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری جسٹس یحیہ آفریدی ساتھ روپی بین سے الگ ہو گئے اضافی نوٹ میں لکھا کہ آرڈیکل 184 بٹا تین ہائی کورٹ کی آزادی پر استعمال نہیں ہونا چاہیے چھے ججز کے خط میں اٹھائے معاملات سپریم جوڈیشیل کاؤنسل کے ذابطہ اقلاق میں دیکھے جانے چاہیے جسٹس اتر مین اللہ نے اضافی نوٹ میں کہا خط لکھنے والے چھے ہائی کورٹ جج مثل لوئر ہے آواز اٹھانے والے ان ججز کو مسائل کا سامنا نہیں ہونا چاہیے معاملے پر عدلیہ کا وطور ادارہ کیا رد عمل ہو سپریم کورٹ نے پاکستان بار، سپریم کورٹ بار اور وفاق سے تجاویز طلب کر لی اٹرنی جنرل منصور عثمان نے کہا کہ چیف جسٹس او پاکستان جب جج تھے تو ان کو بھی قتل کی دھمکیاں دی گئیں اس بارے میں ان کی اہلیہ سرینہ ایسا نے پولس اسٹیشن میں ریپورٹ کر آئی دھمکیاں دینے والے کے خلاف پیکا ایک کے تحت مقدمہ درج کیا گیا دھمکیاں دینے والے شخص کے خلاف توہین عدالت کی فردے جرم لگائی گئیں لیکن پھر اس وقت کے سپریم کورٹ نے اس کے بعد کوئی کاروائی نہیں کی شکارپور کے کورٹ شاہو سے آٹھ سال کا مقوی بچہ بازیاب پولس حکام کے مطابق 23 مارچ کو اقواہ کیے گئے بچے صغیر کی منتقلی کی اطلاع پر پولس موقع پر پہنچی تو ڈاکو نے بچے کو چھوڑ کر فرار ہو گیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا عید پر لاہور کے بے گھر بزرگوں اور خصوصی بچوں کے اداروں کا دورہ بچوں کے ساتھ مل کر عید کا کیک کاٹا تہائف پیش کیے کھلونے اور مٹھائیاں دیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اولڈ ایج ہوم بھی گئیں بزرگ خواتین کو حج پر بھیجوانے کے اقدامات کرنے کا حکم دے دیا مریس خاتون کی خیریہ دریافت کی چونیاں پہنائیں بے گھر بزرگ خاتون کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی آمد پر خوشی کا اظہار سعودی عرب اور مشرق بستہ سمیت بیشتر اسلامی ممالک میں بودھ کو عید منائی گئی مسجد الحرام اور مسجد نوی میں نماز عید کے اعتماد لاکھوں افراد کی شرکت مسجد اقصہ میں نماز عید کا روپر پر اجتماع متحدہ عرب امراض افغانستان قطر انڈونیشیا فلپائن ملیشیا اور آسٹریلیا میں بھی عید الفطر منائی گئی بھارت اور بنگلہ دیش میں عید آج ہوگی مقبوض آوادی کے کشمیلیوں نے پاکستان کے ساتھ عید منائی غزہ میں عید کی خوشیاں مانگ پڑ گئیں اسرائیلی مظالم کے شکار فلسطینیوں نے رفا میں بمباری سے شہید مسجد کے سامنے نماز عید ادا کی عید پر بھی غزہ اسرائیلی تیاروں کی گھن گرج بمباری اور دھماکوں سے گونشتا رہا چوبیس گھنٹوں میں مزید ایک سو بائس فلسطینی شہید چھائمہ سے جاری اسرائیلی نسل کشی مہم میں چودہ ہزار سے زائد بچوں سمیت تینتیس ہزار سے زائد فلسطینی شہید غزہ کے لاکھوں لوگوں کو بھوک اور قیہت کا سامنا عید کے روز سہیونی فورسز نے صرف چند امدادی ٹرکوں کو غزہ تک رسائی دی اسرائیل نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ کر کے غلط ہی کی اسرائیل کو سزا ضرور ملے گی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی اسرائیل کو وارننگ اسرائیلی وزیر خارجہ نے کہا ایرانی سرزمین سے حملہ ہوا تو ایران پر حملہ کریں گے عید پر غزہ اور سودان کے متاثرین کی بھوک اور قسمہ پرسی کا سوچ کر دل ٹوٹا ہوا ہے اس بار عید اچھے طریقے سے نہیں منائی جا سکتی اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرلنڈ انٹونیو گوتریز کا عید پر پیغام امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ایران پر مسلمان خاندان اور بھرادیاں اکٹھے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کے درد کی اکاسی بھی کرتے ہیں وقت آگیا ہے دنیا میں امن قائم کرنے کی کوششوں کو تیز کرنے کا عظم کیا جائے پرطانوی وزیر اعظم رشی سونک کی بھی مسلمانوں کو ایران کی مبارک بات کہا اس سال سب کے ذہنوں میں غزہ ہے جہاں ہونے والی خون ریزی تکالیف ناقابل برداشت ہے غزہ تنازہ ختم کروانے کی کوشش کر رہے ہیں ایران کے وزیر خارجہ اگلے ہفتے نیو یوک جائیں گے سعودی میڈیا کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ مسئلہ فلسطین پر سلامتی کانسل کے 18 اپریل کے اجلاس میں شرکت کریں گے کراچی پریس کلپ کے باہر لاپتہ بلوچ افراد کی اہل خانہ کا مظاہرہ شرکہ کا کہنا ہے لاپتہ افراد پر اگر کوئی الزام ہے تو عدالتوں میں پیش کیا جائے کوئٹا میں وائس فور بلوچ مسنگ پرسنز کے زیرہ تمام لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ریلی نکالی گئی ریلی میں بلوچ یک جہتی کمیٹی کی رہنمار ڈاکٹر مہرنگ بھی شرک شریک ہوئی خوزدار، پنچگور، گوادر اور مستونگ سمیت بلوچستان کے مختلف شہروں میں بھی لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ریلیہ نکالی گئی مظاہرین کا کہنا ہے ہر مرتبہ عید اپنوں کے بغیر غم اور بے بسی میں گزر جاتی ہے امریکی صدر کا ویکی لیکس کے بانی جولین اسانچ کے خلاف مقدمہ ختم کرنے کا اشارہ جو بائیڈن کا کہنا ہے مقدمہ ختم کرنے کے بارے میں غور کیا جا رہا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکہ آسٹریل وی حکومت کی درخواست پر قانونی چارہ جو ہی ختم کرنے پر غور کر رہا ہے گورنر سندھ کی ڈیلیوری بوائز اور بائیک رائیڈرز کو عید ملن پارٹی کی دعوت بائیک رائیڈرز اور ڈیلیوری بوائز اپنی فیاملی کے ساتھ گورنر ہاؤس آئیں گے عید کا دوسرا دن ان کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں گورنر سندھ کامنان ٹیسوری کا پیغام کہا مہمانوں کے لیے گورنر ہاؤس میں شام ساڑھے ساتھ بجے تک قوادی نائٹ اور ڈینر کا احتمام کیا گیا ہے پاکستان وائٹ بول کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم اور شاہین شافیدی نے عید آبائی گھر پر منائی بابر نے اپنے محلے داروں سے ملاقات کیا اور انہیں عید کی مبارک بات پیش کی شاہین آفیدی نے اپنے آبائی گھر میں بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلی جبکہ ساوے کپتان ازہر علی نے فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کیا ایک اید ہوئی ہو تو کتی اس سے اچھی بات ہے اچھا لگ ہے اتنے زیادہ مطلب مسلمان ساتھ اور اید پڑھ کے دوستوں کے ساتھ بس آج بعد میں کرکٹ کھیلیں گے اور پکنک کر لیں میں خود تو مسلمان نہیں ہوں بات میں اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھ سلیبریٹ کر رہی ہوں اپنے سی پلان ہے کہ ہمیں اید کی نماز پر یا کھانا کھانے جائیں گے ممس کرتے ہیں ہم یہ ایونٹس ہوتے ہیں جہاں پر فیملی کو یاد کیا جاتا ہے امریکہ بردانیہ یورپ اور خلیجی ممالک میں طویل عرصے بعد تمام مسالک نے ایک ہی روز اید منائی خواتین اور بچوں نے بھی خوب انجوائی کیا امت مسلمہ کی ایک دوسرے کو میٹھی اید کے دہوار کی مبارک باتیں ایدی بانٹی تہائیف دیئے پکپانوں سے توازوں کی امریکی ریاست پینسلوینیا کے شہر فیلیڈلفیا میں اید کی تقریب میں دو گرہوں کے درمیان فائرنگ تین افراد زخمی امریکی میڈیا کے مطابق پانچ افراد کو حراست میں لے لیا گیا دل کا رشتہ اپ کا اید کے پرمسرط موقع پر سارفین کو پروفائل اپ گریٹ کروانے پر اسی فیسر ڈسکاؤنٹ دینے کا اعلان اب سارفین ڈھائی ہزار اور پانچ ہزار روپے میں بھی پریمیم سارف بن سکتے ہیں عید منائے دنیا بھر میں موجود اپنے پیاروں کو عید کی مبارک بادے دیں جیو نیوز کا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے مبارک باد کا پیغام لکھ کر اور وزرعالہ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پنجاب بھر میں عید پر ہزاروں قیدیوں کو اہل خانہ سے ان کی ملاقاتیں کرائی گئیں قیدی اپنے اہل خانہ سے سپہر چار بجے تک ملاقات کر سکتے ہیں موسیقی